نحمدہو نسلی علی رسول کریم آج ہنگامی طور پر آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ ابھی آزادی مار شروع نہیں ہوا ابھی کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا ابھی کوئی مشکل ہم نے پیدا نہیں کی مگر حکومت گھبراہٹ میں پریشانیوں میں بکلاہٹ میں اندھی ہو کر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں چادر اور چادیواری کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں آپ میں سے ساتھیوں نے شکایت بھی کی کہ ہمیں اطلاع نہیں ہے اور بلکل آپ کی شکایت بجا ہے مگر چونکہ یہ بلکل بے ہنگامی طور پر بنایا گیا پریس کانفرنس ہے اور اس میں بعض ساتھیوں کو اطلاع نہیں ہو سکی تو میں معذرت کرتا ہوں اور کوشش ہوگی کہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں ہمارے مولانا مفتیر شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو صرف بینر لگانے پہ گرفتار کیا گیا میں تو کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ہماری انتظامیہ کو شرمانا چاہیے بینر یہاں شہر بھر میں لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے لیکن اگر آزادی مارچ کے بینر لگے تو کونسا آسمان کو نقصان ہوا ہاں البتہ شاید موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کو نقصان ہوا ہوگا ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں ایک طرف مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کی شرمناک حرکتیں بزدلانہ حرکتیں ابھی تو ہم آئے نہیں آپ بس وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا آپ سمجھ لے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں بہرحال حکومت ہمارے آنے سے پہلے ڈھیر ہو گئی ہے ہتھیار ڈال چکی ہے آج کچھ اطلاعات اس طرح بھی مجھے مل رہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جہاں سے موٹر سائیکل سائیکل یا چھوٹی گاڑیاں جا سکتی ہے داخل ہو سکتی ہے وہاں خندقیں کھو دے جا رہے اوئے کیا ہو گیا تمہیں تم تو کہتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل رحمان کی سیاست ختم کر دی مولانا فضل رحمان تنہا رہ گئے ہیں تو گھبراہٹ کا یہ عالم کسائے ستر سال میں پہلی مرتبہ ایسے خبر ہمیں ملی ہے کہ خندقیں کھو دی جا رہی ہے شہر کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی انڈیا سے آ رہے ہیں کوئی یہاں حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کو جان کا کوئی خطرہ ہے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آئیں گے ہمارے انتظامات مکمل ہیں آپ ہزار روکنے کی کوشش کریں جمعیت علماء اسلام کے جیالے آئیں گے آج میں ٹی وی پر خبر دیکھ رہا تھا کہ صوبہ خیبر پختورخواہ کی بزدل وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تیس اکتوبر کو انتیس تیس اکتوبر کو ہم موٹر وے اور جیٹی روڈ بند کریں گے ہمیں اور کیا چاہیے آپ موٹر وے بند کریں آپ یہاں سے بند کریں اور بزدار صاحب لاہور سے بند کریں ملتان سے بند کریں ہمیں اور کیا چاہیے شاہر آر ایشم آپ بند کریں ہمیں بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو ایسے احمق تو ہمیں چاہیے ایسے احمق تو ہمیں چاہیے جو ملک کا لاک ڈاؤن کریں خود ہو ہم نہ کریں وہ کریں اچھا ہے ہمارے کافلے وہاں آئیں گے آرام سے بیٹھیں گے چائے پییں گے کھانا پکائیں گے خیمے لگائیں گے آپ دو دن بند کریں گے تو ہم پچاس دن بند کریں گے تو بند تو آپ نے کیا آغاز آپ نے کیا اب اٹھنا ہماری مرضی ورنہ تو ہمارا ایک پر امن احتجاج ہے پر امن آزادی مارچ ہے ہم یہاں آکے پر امن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور ہم اکیلے نہیں ہیں اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے ملک میں ہم برک کیا ہے سیاسی جماعتوں سے ملی ہیں ان کی حمایت حاصل کی ہے اور اسی طرح ہم نے تاجر برادری کی حمایت حاصل کی ہے وکلا برادری کی حمایت حاصل کی ہے ڈاکٹرز کی حمایت حاصل کی ہے اور اسی طرح طلبہ تنظیموں کی حمایت حاصل کی ہے اور اساتذہ اور تمام طبقات کی انجینئرز ڈاکٹرز سب کی حمایت اللہ کے فضل سے ہمیں حمایت حاصل ہے روزانہ بڑے بڑے وفود قائد جمعیت مولانا فضل رحمہ صاحب سے مل رہے ہیں تو بہرحال ان کا وضو تنگ ہو گیا ہے وضو ٹوٹ بھی گیا ہوگا پوزیشن ایسی بن گئی ہے ظاہرہ جی کی چور کی داڑھی میتنگ کا چوری سے سیلیکٹ نہیں بلکہ ان کی سیلیکشن ہوئی اور یہ آکے منتخب پیچھے کوئی بھی نہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا اب وہی گالیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ بھی دیا ان کو لیکن ڈیڑھ سال میں انہوں نے جو ملک کا حشر کیا ہے جو غربت میں اضافہ ہوا ہے جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے جو روپے کی قدر میں کبھی ہوئی ہے جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تیل کی مسنوات گیس کی مسنوات بجلی کے بل اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر قوم تنگ آ چکی ہے غریبوں کے بچے بھوکے مرنے لگے ہیں غریب فا کا کشی پہ مجبور ہو گیا ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو شعور ہے اگر ان کو عقل ہے تو ہمارے اسلام آباد داخل ہونے سے پہلے پہلے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے ایک سار سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ امران کا استیفہ اثر نو الیکشن یہ ہمارا واضح موقف ہے اس کے باوجود اگر حکومتی وفد آنا چاہتا ہے تو ہمیں انکار نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا فارمولہ ہے کیا وہ لے کر آ رہے ہیں کیا ایجنڈا ہے کیا تجاویز ہے مگر مذاکرات کو بھی وہ سبوتاج کر رہے ہیں اس لیے کہ جس دن کمیٹی بنی اس دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ امران نے کیا بیان دیا مولانا فضل رحمان صاحب کی تزہیق کی مولانا فضل رحمان صاحب کی بے احترامی کی اور تمام سیاسی اخلاقی روایات کو فلانکے اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ گویا ہم بالکل بے غیر سنجیدہ ہے مذاکرات کا نام لے کے انہوں نے مذاکرات کی دھجیاں اڑا دی پھر جو مذاکراتی ٹیم کا سربراہ ہے اس نے جو پریس کانفرنس کی اکل کے اندھے پریس کانفرنس تو تب آپ کریں جب آپ اپوزیشن سے ملیں آپ مذاکرات کریں اس میں کامیابی ہوتی یا ناکامی ہوتی اس کے بعد آپ اپنے آئندہ علاہ عمل کا اعلان کرتے آپ پہلے سے دھمکی دے رہے ہیں ڈرانے کی دھمکانے کی کوش کر رہے ہیں تمہارے دھمکیوں سے تمہارے گھر والے بھی نہیں ڈرتے تو میں کیسے ڈر سکتا ہوں تو اس لیے یہ ان کا حال ہے پھر جب ان کا بس نہیں چل رہا تو ملک بھر میں ان ملاؤں کو کٹھا کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ سرکار کے ایجنٹ رہے ہیں سرکار کی ٹاؤٹی کی ہے ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے ایسے شرمناک چہرے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آئندہ یہ لوگ اپنے آپ کو مولوی نہ کہیں اپنے آپ کو دیو بندیوں سے منسلک کرنے کی بات نہ کریں دیو بندی کوئی ٹاؤٹی نہیں کرتا دیو بندی نے تو انگریز کو چیلنج کیا عالمی استعمار کو چیلنج کیا انگریز کے خلاف تحریک چلائی ان کی لاشیں درختوں میں لٹکتے تھے ہفتے ہفتے دس دس دن تک لیکن مجال ہے کہ دیو بندی کی کسی کردار میں جھول آیا ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیاء الحق کو امیر المومنین قرار دیا تھا اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں بارہ سال اس نے حکومت کی آپ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا آج اس کو مدینہ ریاست مدینہ شرم کی بات ہے کہتے ہیں کہ جی مدینہ کا نام تو لیتا ہے ریاست مدینہ کی بات تو کرتی ہے شکل دیکھو اس کی کردار دیکھو اس کی کوکین پینے والا شخص کتوں کو بغل میں لے کے سینے کے ساتھ سلانے والا شخص جو امریکہ میں تو کہتا ہے کہ میرے دل میں محمد الرسول اللہ ہے شرم نہیں آتی یہاں کے کتوں کو بغل میں سلاتے ہو سیتا وائٹ اور یہ سارا جو تمہاری داستانیں پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں تو ریاست مدینہ تو اپنا شکل نہیں دیکھتے ہو تو میرے عزیز صحفی بھائیوں میں ان سرکاری ملاؤں کی ان بیانہ سے کوئی تاثر نہیں لیتا نہ میرا کار کن لیتا ہے اور ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی مدرسے کا محتمیم ہے میں گرنٹ اسے کہتا ہوں کہ وہ شاید حکومت کا ساتھ دے لیکن مدرسے کا مدرس مدرسے کا طالب علم پھر بھی میرے ساتھ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ خامخوا ماحول میں اپنے آپ کو رسوہ اور زلیل کر رہے ہیں یا جو ٹی وی چینلز پہ آکے بیانہ دے رہے ہیں اپنی رسوہ ہی کر رہے ہیں میری تحریک کو ان ملاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمد صاحب محمد صاحب ایم پی اے ہیں تحریک انصاب کے رجا ازاد صاحب دونوں نے بھی آپ کی فورس کے مقابلے میں ایک فورس تیار کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں وہ سپیشل کراتے فورس ہے اس کا کیسے مقابلہ دیں دیکھیں کوئی فورس بناتا ہے کوئی ملیشا بناتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن میرا جو رضاکاروں کی تنظیم ہے وہ کوئی فورس نہیں ہے یہ ہمارا وہ نظم ہے جو ہمارے جلسوں کو سیکورٹی کرتے ہیں جلسوں کے نظم و نسک ظاہرے جی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک نظم کے تحت چلانا سنبھالنا یہ ان رضاکاروں کا کام ہوتا ہے وہ بالکل بھی بائختیار ہوتے ہیں اور یہ خبریں میں چلی ہے کہ کابینہ نے منظوری دی ہے کہ انصار الاسلام پہ پابندی لگائی جائے میں کہتا ہوں کہ یہ احمق ان کو ہمارا آئین پڑھنا چاہیے ان کو ہماری تاریخ پڑھنی چاہیے جب سے پاکستان میں جمعیت علماء قائم ہوئی ہے یہ رضاکاروں کی تنظیم موجود ہے اور ہمارے ہر جلسے کی ہر جلسے کی سیکورٹی کرتے ہیں لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور حال ہی میں ہم نے پندرہ میلین مارچ کی ہے جہاں لاکھوں لوگ آتے تھے اور پرامن طور پر منتشر ہوتے تھے کہیں کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے اس نظم قائم کرنے والے نوجوانوں کو کوئی فورس کوئی ملیشاہ کو کسی چیز کا نام دے کر اور پابندی لگانے کی کوشش کریں گے اگر خدا نہ خواستہ الیکشن کمیشن بھی آنکھ یہ بند کر کے کوئی ایسا فیصلہ صادر کرے گی تو ہم کوٹ میں چلے جائیں گے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا کو راضے کیا تھا کل آپ کی کوئی جو اعلام تھا مذاکرات تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سولو فیلائٹ کی بات بھی آپ حضران نے چلائی میں نے خود احسن اقبال صاحب سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ فی الحال مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ہر جماعت سے الگ الگ ملنا چاہتے ہیں پھر میں نے اپنی جماعت اور بالخصوص قائد جمعیر سے مشاورت کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں لیکن ان کو میں نے بڑا واضح کہا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ عمران کا استیفہ اور پارلیمنٹ کی تحلیل اثر نو الیکشن اس کے باوجود بھی اگر آپ آتے ہیں تو پھر کل کلان اگر ہم انکار کریں گے تو ہم پہ الزام لگے گا کہ دیکھیں جی یہ مذاکرات نہیں کریں یہ اٹھ درم ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ڈیمانز آپ کے سامنے ہیں اگر آپ استیفہ لے کر آتے ہیں یا کوئی متبادل تجویز ہے آپ کی بات سنتے ہیں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بات تھی پھر جب ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب بل کے رہبر کمیٹی کے ثرو اگر وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے سب پارٹیوں کے ساتھ ملنا چونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے تو سب پارٹیاں اس میں موجود ہیں تو رہبر کمیٹی کے ساتھ ملنا چاہیں گے تو میں نے جناب چیئرمنٹ صاحب کو پھر اطلاع کر دیا میں نے کہا کہ پوزیشن کچھ اس طرح ہے تو لہٰذا آپ رہبر کمیٹی کے جو صدر ہیں اکرام خاددرانی آپ ان سے رابطہ کریں وہ جب آپ کو ٹیم دے دیں اب رابر کمیٹی سے اگر ایسا ہو جاتا ہے یا نظر بند کر دیا جاتے ہیں آپ کو اس دائی سے قبل تو پھر کیا پولیسی ہوگی دوسرا سوال کے راستوں میں آپ کے جس طرح سے روڈز بند کر کی جانی ہے اور اگر آسو گیس کی شیلنگ یا کوئی لاتھی چارج ہوتا ہے ورکرز پر تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کو عقل ہو اور وہ عقل ان کو کام دے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی گرفتاری یا نظر بندی یا میری گرفتاری اور نظر بندی سے تحریک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اور ہم نے جو اپنا نظم بنا لیا ہے انشاءاللہ العظیم ہم جیل میں رہ کر نظر بند رہ کر بھی اس تحریکی قیادت کریں گے انشاءاللہ اور اگر وہ گرفتار کریں گے تو نقصان اپنا کریں گے ہمارا نہیں ہوگا قیادت موجود ہوگی آپ کسی موڑ پر مذاکرات کریں گے باتشید کریں گے تو قیادت موجود ہوگی اور اگر آپ قیادت کو گرفتار کریں گے اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آئیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا کون بتائے گا کون ان کی رہنمائی کرے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ وہ اکل سے کام لے جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا گرفتاری کی صورت میں تحریک مزید تو ہاں اور گرفتاری کی صورت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک جو ہے وہ اس میں اور جوش پیدا ہوگا اور شیلنگ اور لاٹی چارج یہ شیلنگ اور لاٹی چارج تو ہم نے زندگی بر یہ ان مرائل سے ہم گزرے ہیں یہ مجھے یاد ہے جب بھٹو صاحب کے آخری ایام تھے تو اس وقت میں جوان تھا اور یہ قومی تحریک نظام مصطفیٰ کی اس کے بعد پھر زیاءالحق کی جو خلاف تحریک تھی ایمارڈی کی تحریک تھی اور اس میں ایک سال قید بامشکت اور دس کوڑوں کی سزا کوڑے تو مجھے نہیں لگے لیکن قید بامشکت کے لیے مجھے سبی بھیج دیا گیا تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مرائل سے ہم گزرے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ ہو لاتھی چارج ہو یہ ساری چیزیں حکومت کرتی رہی ہے ماضی میں اب بھی کر سکتی ہے لیکن یہ تب ہو نا جب امن امان کا مسئلہ پیدا ہو لا این آرڈل کا مسئلہ پیدا ہو اگر آپ پر امن مظاہرے پر آپ پر امن ریلی پر آپ پر امن کافلے پر لاتھی چارج کریں گے تو پھر ردی عمل بھی ہوگا بس سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم کس کو پیش کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں جو میں اس سوال کا جواب دے رہا تو آپ کہاں تھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا آپ ہماری ارجنڈ کال پہ سارے کام توڑ کر یا تشریف لائیں آپ کے لئے چاہے چاہے زر جلدی کریں چاہے زر جلدی کریں میڈیا والا آپ کے لئے کچھ چاہے کا انتظام ہے ایک بات میں آپ حضرہ سے کہنا چاہتا ہوں آج کل سے جو ہمارے ہندوستان کا ہندوستان سے متعلق جو بارڈر ہے ہمارا اس پر ہندوستان مسلسل خلاورزی کر کے دہشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں ہندوستان کی اس بزدلانہ حملوں کی شدید مضمت کرتا ہوں اور ہم اس حوالے سے اپنے پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی جنگ چھیڑ دیتی ہے ہندوستان تو ہم انشاءاللہ صفے اول میں ہوں گے اور اپنے ملک کی دفاع کریں گے جو ہندوستان والی فوٹو شاہر کرنے وہ بھی ہو دوسرا ستائیس اکتوبر کو اسلامباد میں بھی یومیسیہ کے حوالے سے مظاہرہ ہوگا اور ستائیس اکتوبر کو انشاءاللہ یہاں کشمیریوں سے اظہار ایک جاتی کے لئے یومیسیہ ہوگا جمعیت علماء اسلام اور تمام جو ہماری اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ مل کر یہاں ریلی بھی نکالیں گے اور جلسہ بھی کریں گے بہت شکریہ